کسی سے جدہ ہونا اگر آسان ہوتا فراز کسی سے جدہ ہونا اگر آسان ہوتا فراز تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے ملے آج کا یہ دن اور یہ تقریب میرے لیے یادگار اور خصوصی اہمیت کی عامل ہے سنتی سال پہلے میری سروس کا آگاز ہوا تھا یہ عمل میرے لیے قابل اتمنان ہے کہ جو زمدار ہیں سرکار میں مجھے سونکی تھی رب کے قرم سے میں ہم زمداریوں سے بائزت اور سکھ دوش ہو رہا ہے آرازتیں ہمیشہ نشیب و فراز سے بھرے ہوتے ہیں کوئی کام آسان ہی ہوتا بلکہ کچھن سے کچھن کام کو بھی ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن سے آسان بنایا جا سکتا ہے یہ تجربہ میری اپنی سنتی سالہ سروس سے مجھے حاصل ہوا ہے کہ یہ کام میرا ہے مجھے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں بس یہی کامیابی کا راز ہے بہت مرحلیں انسان کی سالوں میں دیکھے ہیں دوران سروس اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ تبی بھی کسی شخص کا میرے حق کو استحصار نہیں ہوا میں چونکہ ایک متوسط درہنے سے تعلق رکھتا تھا ماں با گریب تھے لیکن مہنک کچھ تھے گریبی کو قریب سے دیکھا ہے بڑی مشکلوں سے انہوں نے سبھی بچوں میں پڑھایا تھا پھر نصیت کی تھی کہ زندگی زندگی بھر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کسی گریب کا استحصار نہ ہو اور کبھی بھی گریب کی آخ نہ لینا کسی گریب کو سدانا نہیں اور کوئی دوسرا گریب کو سدائے تو اس کو برداشت نہیں کرنا دفتروں میں گریبوں کی انداز کرنا ان کا کام کرنا یعنی گریبہ پروری پر ہمیشہ ہی والدین کی نصیت رہی تھی میں نے لگاک آٹھ سال لوکل دو پڑواروں میں نوکری کی ہے جب لوکل پڑوار میں میرا آرڈر ہوا تو میرے والد مہترم ناراض ہوئے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ شکایتوں کے بندار لے کر لوگ میرے گھر آئیں گے مقدمے اور دوسرے زمین کی ایشو سامنے آئیں گے اور نہ کیسے ان لوگوں کے سامنے انجواب دے ہی کر پاؤں گا تو کیا رہا میں نے والد مہترم کو یقین دلایا کہ میرا حق ہے کہ میں اپنے گاؤں میں نوکری کروں اور میرا وعدہ رہا کہ میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا آٹھ سال بعد جس دن میری ٹرانسور ہوئی تو سائنکرون لوگ اشک بار میرے پھٹوار خانے کے سامنے لائنے لگا کر کڑے تھے والد صاحب کی تشکیل فرما لائے تھے اور لوگوں نے ڈیسی صاحب کا کرسائی کر کے ٹرانسور کینسل کروانے کی مانتھائی اور میرے والد صاحب نے کہا کہ آٹھ سال میں ایک بھی شکایت مصبوب نہیں دی پراکم نے دوران سروس ہمیشہ دھڑے بندیاں اور آفسی دشمنیاں ختم کروانے اور فریکینڈ کی آفسی رنجشیں مٹانے کا کام کیا ہے تاکہ گریبوں کا استحصاب نہ ہو سینکرون مقدمے خارج کروائے ہیں نجی پنچائتیں کروا کے فریکینڈ کو جگڑے ختم کرنے پر امادہ کیا ہے لوگوں کی غریبوں، نہتوں اور بیقسوں کی دعائیں ملتی رہیں اور حوصلہ بڑھتا تھا دورانے نام پر تائنہ کی آدھوہ کا ایک شخص میرے پاس آیا اور ایسی سرڈیفکیٹ کی ایک فائل پیس کی جس میں ریکارڈ بہت کم لگا تھا اور سرڈیفکیٹ عجرہ نہ ہو سکتا تھا میں نے اس شخص کو کہا کہ بھائی ریکارڈ شامل کرو ان کاغذات سے سرڈیفکیٹ کشم نہیں ہو سکتا تو اس شخص نے جواب دیا سر یہی ریکارڈ ہے ساری عمر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کی ہے لیکن اپنی زمین نہیں بنا پایا اور سبی تصیل دار سائیبان یہی کہتے رہے کہ ریکارڈ لاؤ جنا میں کہاں سے لاؤں بچوں کی پڑھائی بھی شروعاتی ہے کیونکہ سرڈیفکیٹ ہی نہیں بن پاتے تو کس لیے پڑھائی پر وقت ضائع کرے میں نے کہا اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آپ کی طرح ریکارڈ کم ہے اور ان کے وہ ان کے بچوں کے سرڈیفکیٹ نہیں بن پا رہے ہیں تو اس نے امید بھائی نظر سے مجھے دیکھا اور کہاں جناب پچاس کے پری بھونگی تو میں نے ایک کیپ انگوائی کا انعقاد کیا اور سبی لوگوں کو کموں بیش ففٹی ٹو لوگوں کو ایک ہی دن میں ایسی سرڈیفکیٹ جاری گئی اور ہمیں گریب و نادار لوگوں نے خاک سار کو کرونوں دوانوں سے نوازا اور دل کو بھول سکون پہنچا ایک اور واقعہ شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں نائنٹین نائنٹی سیون کا غالبن یہ واقعہ ہے میں روٹین کے مطابق اپنی بیوٹی سے پھارک ہو کے اب شام ساڑھے ساتھ بجے یا اس کے بعد اپنے گھر پہنچا گاؤں کی بات ہے یہ تو گریمان نے مجھے کھانا مگرہ دیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بچے اور میری بائی کیچن میں نہیں ہیں دریافت میں معلوم ہوا کہ سبھی دینا کھانا کھائے سو گئے ہیں معلوم نہیں کیا میں نے میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ سو گئے تھے معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن جواب نہیں ملا چند بیٹوں کے بعد سسکیوں کی آواز آئی اپچا کے کیا بات ہو گئی تو دریبائیس میں کی آنکھوں میں شدیف سوجش تھی جو کہ رونے سے ہوئی تھی بڑی مشکل سے بات ہو پائی تو اس نے بتایا کہ تو چون کے بانگیر کی بیوی یہاں آئی تھی اور اس نے یہ پیسے یہاں رکھے ہیں لیکن اس کو بچا دوں اس کے گھر کی پانچ پیڑیں ایک بکری اور ایک گائے روکت ہوگی اور اس کے پاس وہی حساسہ تھا جو اس نے سب دیتا جو پیسہ بنا ہے وہ آپ کو دیا ہے کہ میری زمین کو بچار ہوگی تحسیلال صاحب نے بے دکل کر رہے ہیں اور رامنگر تحسیلال کی عدالت میں اس کے کامل کو بہت ڈٹا گیا ہے اور اسے پوری پیلیس کنال سدبہ ہی زمین کو خالی کرنے کے پاس میں نے اپنے کو تسلی دی کہ آپ کھانا کھاؤ میں کوشش کروں گا اس کی مدد کرنے کی مجھے اس کے پیسے نہیں چاہیے تو میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں پڑی مستل سے بارہ بجے تھی بری دن کو کھانا کھلا پایا اس کے بعد میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا مجھے نین نہیں آ رہی تھی یہ تین بجے نمت کیا اور میں نے وائک کو جبایا کہ مجھے چائے کا بنا کے دے دوں کیونکہ میرا گھر روڈ سے ایک کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پہ تھا اور راستے میں جنگل تھے اور میں بیسے بھی رات کو کھلا نہیں چھتا میں بہت ڈڑتا ہوں تو میں مشہور ہوں اپنے گھر میں یہ بڑا ڈلوکل ہے یہ رات کو فاہد نہیں نکلتا تو لیکن ساڑھے تین بجے میں گھر سے نکل گیا اور میں ڈڑتے آجل پرسی پڑھتے تو جکیٹ پہنچ گیا جہاں میرا موٹرسیکل بائک لگی تھی میں اپنے کو دوارکھانے میں گیا اور آپ کو میں نے بولا ابھی سبج نہیں ہوئی تھی تو میں نے اس کو کھولا تو وہاں سے میں ریکارڈ کچھ ساتھ جالے کچھ ریجیسٹر موٹرسیکل کی دکھی میں اور وہاں سے میں موٹرسیکل سٹارٹ کیا اور میں لاتی سودما دیو چنینی سے ہوتا ہوا بودھوں پور سے رامن لگ بک ڈیٹھ سو کلومیٹر کا سبر کر کے ابھی تحصیلہ صاحب کا آفس نہیں کھلا تھا کہ میں تحصیل میں پہنچ گیا تحصیل میں پہنچنے کے بعد میں تحصیلہ صاحب کے پاس پیش ہوا اور میں نے اس کی فائے میں کلوانا چاہی میں نے خود بنائی تھی اقلاع حضرداری ہوئی تھی حدیسٹر صاحب کے پاس اپلیکیشن لگی تھی میں نے وہاں بکال کی کہ دراصل اس کا پیس کنال کو رکھا ہے یہ 57 کے آس پاس کا اس کے قوضے میں ہے جس کو کہ بے دقل نہیں کیا جا سکتا البتہ پانچ کنار کو ایسی زنین ہے آٹ و آٹ ہے اسے اس کو بے دقل کر دو اور مجھے کو آٹر چاہیے اس کی بے دقلی کا کیونکہ کچھ مجبور ہی ہے با ہر آت سے تو انہوں نے کہا تجھے کیا اس کی چٹی پڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا سر مجھے پڑی ہے میں نہیں پدا سکتا آپ کے تو آپ مہربانی کرتے ہیں میں نے 57 کا ریکارٹ پیش کیا انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دوست بات ہے کہ 20 کنار سے تو اس کی بے دقلی نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے پانچ کنار سے ان کی بے دقلی کا آٹ سیا اور وہ پاکس لے کے میں رات ساڑھے دس بجے باکس اپنے گھر پہنچا تین سو کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد بائیت ہے اور میں گھر میں پہنچا تو میں صبح اٹھا رات کو سوئے جب صبح اٹھا تو میں نے میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے جلدی بریک پاسٹ چاہیے انہوں نے بریک پاسٹ جب دی گئے تو میں نے کہا وہ جو بامدیر کی بی بی نے پیسے دیئے کہ وہ کھاں رکھے ہیں تو مسئل نے کہا کہ یہ ہے اور اس نے مجھے یہ کہا تھا میں سنانا بھول گیا کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو میں اپنا زیبر بیج کے آپ کو دے دوں گی لیکن انہوں رلکوں سے کہیں ان کی کوئی آہم کہنے آجائے تو میں نے کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے میرے باپا کی ایسی خدایت مجھے نہیں ہیں تو نہ مجھے اس قسم کے پیسے چاہیے تو اس نے مجھے کو دیا آٹھ ہزار پیا تھا وہ گھنگڑ تو میں وہ لے گے وہاں سے چلا دہی گھنٹے کا پیادر سکر تھا سیدھی چڑھائی تھی اس کے گھر جانے کے لیے میں اس کے گھر گونچا میں نے نمبردار چوکیدار بغیرہ کو بلایا سب ہی محسن لوگ میں نے اس کے ملے دار ملکیدار حضر دار سب کو بلایا اور اس کو پانچ نار رکھے سے جیدرگل کیا اور تیس نار اس کا رکھوا باہر رکھا اور میں نے کہا اس در کو پڑھنڈی کر لے اور ہم مجھے بتا کہ تو نے یہ بھیڑے کس کس کو بیچی ہیں بکری کس کو دی ہے اور دینس بھی اس کو دی یہ گائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلان آدمی کو دو بھیڑے دی ہیں فلان کو تیر دی ہیں فلان کو بکری دی ہے وہ میں نے نور کیا اور میں نے کتنے کتنے پیسے لیئے ہیں وہ جب پیسے میں نے بنایا تو وہ ٹوٹل آٹھ ہزار بنا تو میں نے وہ چوکیدار نمبردار اور دو دو چا چا رہا میں ایک گروپ بنایا اور ہر گروپ جو ہے وہ بھیڑ دیا کہ تو فلان سے فلان اتنے موویشنی لیا اور فلانے در سے اتنے لیا اور اتنے صدیعے تو بول آکے میں وہاں ہی بیٹھا رہا تھا اور تین گھنٹے کے بعد وہ سارے تین گھنٹے کے بعد وہ سارے واپس آگئے تھے اور وہ اس کے سارے موویشنی جو تھے وہ میں نے اس کی موویشنی کھانے میں بندوائے بیڑے اس کی بھی وہاں رکھی اور اب میں نے کہا تو خوش ہے اب اس نے روکر وہ دوائیں دیں وہ روٹوں دوائیں دیں گویا کے پاندر اور اس کے اہلہ غیاء میں دوائوں سے نوازا انہیں گریپوں نہتوں اور بیپسوں کی دوائوں میں شاد و آباد رکھا ہے دوران سربس مجھے بہتری آفیسنوں سے واسطہ رہا ہے شروعاتی سربس کے دنوں میں ہی مجھے مرہوم عزت مار استاد شریف فقیر جنگ رکھتا نائب تحسیل تارچی کے ساتھ نوکری کرنے تین سال کا وقت ملا میں اس سے متاثر ہوں انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہاتھ پکڑ پکڑ کر مجھے پانے سے کھایا تھا چونکہ وہ خود کام جاننے والے تھے کہ دوائے سربس کے دوران ایسے لائف و کامل استاد کا مل جانا میری خوش قسمتی تھی انہوں نے ایک ہی بات سمجھا رہا کی تھی کہ بیٹا جو کام کرنا اس میں ایکولیسٹی ہونا چاہیے میز غریب کی مدد ضرور کرنا میں ان کے ہی نرشے کرنے چلتا رہا مجھے اس بات پر فقر ہے خودونپور کے اس وقت کے اڈیشنل 50 کمیشنر اور آج کے اڈوائزر ٹو ایل جیلے عزتماد جناب ڈاکٹر پرون پودوار صاحب سے بھی میں بہت کچھ سیکھ پایا ہوں وہ اپنے ڈیووٹر وہ اتنے ڈیووٹر ہیں کہ جو لوگ ان کے آفیس میں روتے ہوئے آتے تھے شکایتیں یا ڈیمانز لے کے وہ خنستے ہوئے آفیس سے باہر جاتے تھے یعنی کہ فبلک ڈیلنگ ان سے سیکھیں میں میں ان سے زندگی بھار متاثر میں عزتماد ڈاکٹر محمد عثمان خان صاحب اوڈیشنل سیکیریٹری جی ای ڈی سے بہت متاثر ہوں ان کا بلند اخلاق غربہ بروری اور ان کی امانداری سے بھی اتنا متاثر ہوں تائناتے وہ خدایت کرتے تھے کہ غریب کی اگر ملکت قانون کی دہار سے ذرا ہٹ تر ہو سکتی ہے اور اس کا بھلا ہو سکتا ہے تو یہ رزق لے لی جئے گا اتنے لوگ ان سے روز ملتے تھے کہ سیاسی لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ لوگ ان کے پاس کم اور بھی صاحب کے پاس زیادہ چاہتے ہیں سروز کے آخری حصہ میں عزتماد دسٹرکٹ ورلمنٹ کمیشنر جناب مصرد اسلام صاحب کے ساتھ کمو بیش کونے تین صاحب ان کی ماتہتی میں کام کرنے کا موقع ملا جو کہ ناقابل فراموش ہے وہ خود پیرش ڈیکنگ ہیں ڈیڈی گیٹڈ ہیں میں نے سنتیس سالہ سروز میں کسی آفیسر کو اتنا کام کرتے نہیں دیکھا ہے رات رات پر جا کر کام کرتے ہیں نہائش شفیق ہیں اماندار ہیں غریبوں کے مسیحہ ہیں دو دو بجے رات تک میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے بہت سیکھا ہے دانٹ بھی دے اگر تو محسوس نہیں ہوتا خمدرد آفیسران میں میں ان کو نمبر ون پر رکھنا میری دلی تمانہ تھی کہ میں ان کے زیر سایہ ریٹائر ہو جاؤں جو کہ آسمہ واضح میں پھولی کی میری دعا ہے اللہ سے وڈی سی صاحب کو و ان کے اہل ویال کو آسمہ کی بلندیوں تک ترقی سے نوازے اور ان کو صحت و تندرستی جیسے انہیں نیامت مہیہ برمائے تاکہ اور غریبوں کی مطلب کر سکے فرشتے سے بہتر ہے انسان بڑھنا مگر اس میں بڑھتی ہے مہمت زیادہ میں متاثر ہوں حرمان صلی اللہ شرمہ جی اڈیشنل ٹی پیشنل صاحب رامبان سے نہائی کی کچھ کلک اور حضور کی ٹیلشن نہ لیتے بہت کچھ سیکھ پایا ہوں ان سے بھی بہت متاثر بہت متاثر ہوں حرمان صاحب گیاسر حق صاحب اسیسٹنٹ ٹی پیشنل ریبنو رامبان سے ان کی ذہانت اور ایمانداری کی جل سے عام ہیں سیکھ پائیں ہیں بہت کچھ ان سے بھی سیزت سے فتح کرتے ہیں دوبوں کے بیلوں کو آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رہے خوش قسمت ہوں گے خوش قسمت ہوں میں کہ آج میں اپنے ریٹائرمنٹ کو پہنچ رہا ہوں زندگی بھار بچوں کو کم وقت لے پایا فیملی کو والتے کو کم وقت لے پایا ہوں آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف میں انشاءاللہ سب کو چھوٹی سی دنیا ہے پہچانے راستے ہیں ہبھی تو ملے گے اور پوچھیں پوچھ لیں گے میری فیملی کے بیشت کو یہاں تشریف فرما ہے میری بڑی بیٹی ڈاکٹر تنویر النسا یہاں پہ بیٹھی ہے تو میرے داماد نبیل وانی صاحب اسسٹنٹ کمانڈر پیس آف ورقس جو کہ دو ہزار سونا کے آر ایڈی اتاور ہے اور پی ایم صاحب کے چاہیتے کمانڈر اس کے بعد میری شوٹی بیٹی بیٹا سوہیل ہے وہ انجنیر ہے شاید یہاں ملکی گیا ہوگا اسے شوٹی بیٹی ہے شایستان جو کہ پی ایسٹی کر رہی ہے اور شوٹے داماد ہیں جاوری لکھر صاحب جو اے ہی ہیں اور پی ایڈی بڑھنے کو زیادہ ہیں تو میری بہت بہت زرین کو سکی یہاں پہ بیٹھی ہیں شوٹی بیٹی کمانڈی صاحب کو بتا رہا تھا زیادہ ایرم یہ سامنے بیٹھی ہے گریڈویشن کے بعد دیلیوب کی دیلیوب کے بعد ایرلیوب کی ایرلیوب کے بعد آٹومیشن میں ایک سال کا ڈیبلیمان کیا اب لیڈی کی پی ایسٹی کے لیے سوچ رہی ہوگی تک یہ کرویا ہوں میرے بڑے بھائی جہاں پہ ہند سیڈیوٹیچر ریٹائر ہوئے ہیں ان کے بیٹھے ہیں میرے پتیجہ یاسر پیچر ہند شوڑا بیٹا ڈاکٹر ہے میں جناب کو بزایا ہی ڈی ایش ڈی ہے ایڈ پوالیفائی کیا ہے جیرہ بہت اچھا رہیتی ہے ایڈ پوالیفائی کیا ہے چلو اشارہ ہم بارشت میں سلوز کر رہے ہیں تو وہ اسے شوڑا بھائی سلیم صاحب ہے ان کے دو بیٹے انجینر ابرار اور انجینر اوکار اور انجینر انجمیر ہیں یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں تو شوڑا بھائی ایک میرا لیکٹر ہے سلیم سے شوڑا وہ نہیں آبایا اس کے بیٹے کے پاس وہ شادی ہے تو وہ یہاں نہیں آبایا کارنار کوئی نہیں تھا تو نہیں آبایا ان کا بیٹا یہاں آیا تھا وہ بھی سائیڈکل بھی آیا جو بیٹے کے ساتھ شوڑا وہ ایسا جو صاحب ہے جو بچھے بھی نظر وہ بھی نہیں آبایا وہ راستے میں تھا وہ روڑا سے واپس جانا پڑا ہے شوڑا آگئی تو میرے والدہ اور والدہ جن کی مہن جن کی کارشون اور جن کی دعاوں سے آج ہی فیملی یہاں آئے سر ہماری لبی جوڑی فیملی ہے میرا سر جناب سے پہلے بھی کچھ بات دے بار بات کی ہے تائم جناب کا لے رہا ہاتھ لیکن مجھے کی اسٹیج وارد کی مجھے کی دوسر ایسا ہے کہ میرے والدہ اور والدہ جو ہیں کوئی مہنت کش رہے ہیں غریبی کو قریب سے دیتا ہے پچاس ساتھ سے زیادہ میرے والدہ صاحب نے امام کی ہے اور آج کی کوئی امام اسے بڑے سے بڑا امام کا جانت چلے کہ آگے اکھڑا ہوتا ہے میری والدہ کی میں کہا نہیں بتاؤ مجھے نہیں لگتا کہ تحجن کی نماز گزا ہوئی ہوگی شوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہنی کی دعا ہوں ہنی کی سلسل سے یہ سب کچھ ہے دورانے راپاٹ دانا کی میرے دکھوں کی کسی ملازن کو میں جانے انجانے میں کچھ کہہ دیا ہوگا حالانکہ وہ محض کام پال چلانے کے لیے ہی کیا ہوگا میں اس کے لیے آپ سب سے بات ہی چاہتا ہوں نیز آج جو جسٹک ایڈنسٹیشن اور تیسیل ایڈنسٹیشن سبی نائج رسیسیتہ سائیبان گردہو سائیبان نائج دیسیتہ سائیبان پٹواری سائیبان آج جینڈ کے پٹوار سٹیشن جلہ رمبن کے جلہ پریسٹک اور ان کے خمنواہ بنیانی لبران سچ بتاؤں کہ میں آپ کا کرزدار ہو گیا ہوں کہ آپنا جو عزت آج مجھے مکشی ہے اور اس سے پہلے آپ کی وجہ سے جو ہمارے جسٹر کا سر پنچا ہوا ہے میں آپ ساتھ کا ٹیلنسٹیشن دیسیشن آپ نے جسٹیشن کے وقت میں رات بھر کام کیا ہے دن رات کام کیا ہے ستیاں بھی ہم نے کیوں گی لیکن آپ کے ساتھ برابر بیٹھے بھی رہی ہے لیکن آپ کے ماتے پر کبھی شکر نہیں آئی اور اس سے ہمارا جسٹر جو ہے وہ ہمیں فقر ہے آپ کے کافی عزت میں بھی ہے ہمیں سٹیٹ لیول پہ تو اس کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں اور یہ جو آپ نے اتنا آج کیا ہے میرے لیے میری ارددائی پارٹی میں کس طریقے سے شامل ہوئے اس کے لیے میں بیش آئی آپ کا احسان مد رکھوں گا آپ نے میرے ریٹائرمنٹ کو اتحاسق بنا دیا ہے میں آپ کا مشکور ہوں میرے ماں فیملی بھی مران بھر دیگر سب ہی آپ سے سب ہم سب کو شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ یہاں آئے اور آکر میں چند شرف اور اس سے کہلے میں ڈساپ سے کہ کہیں بھولے میں میں جناب کی آگے کہ صورت میں جناب کیا کہ جناب کیا پیش آگیا ہوگا گرمتی میں کرنی ہوگی تو خوضہ کے لیے مجھے معاق کرنا نہ کہ میرے خدم ہیں میری سوچ میں ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اور ماں کی میری تربیت ایسی ہے تو ماں ہی مجھے میرے ماں پر ایسے بتایا ہے لیکن پھر بھی کنی ست کنی ہوگئے ہوگی تو ضرور مجھے عمید ہے ماں پریں گے گھڑی یہ علمیدہ کی ہے بشڑنا لازمی چھہرہ فضائے دوستہ کو حق بدلنا لازمی چھہرہ ہمیں ایسے بشڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے لگا کر خاضری چکے نکلنا لازمی چھہرہ کسی رستے کا مل جائیں کسی منزل کا مل جائیں بشرت زندگی اے دوست ملنا لازمی چھہرہ یہی کنگا دلوں پر بارہا پہلے بھی گزرا ہے مگر وقتیں جدائیں دل مجھلنا لازمی چھہرہ کہیں جزبات میں جازب خدا حافظ نہ کہہ دینا تقاضی ہے یہ مزلس کا سرگلنا لازمی چھہرہ کھڑی یہ علمیدہ کی ہے بشڑنا لازمی چھہرہ فضائے دوستہ تو حق بدلنا لازمی چھہرہ ہمیں ایسے بشڑنا ہے کہ کوئے عقل بھی ملنا ہے لگا کر حض بھی چھکی نکلنا لازمی چھہرہ اللہ حافظ ہوشڑی اللہ حافظ ہمیں